مولانا قیاس الدین صاحب صلیفی حفظ اللہ کے اس خطاب کے بعد آپ کے سامنے مفقیر اسلام جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کو دعوت دیں گے آپ کے سامنے خطاب کریں گے حضرات کل جو بات تھی وہ بات آج نہیں رہے گی انشاءاللہ آج آپ کی تعداد کو دیکھ کر نہائیت ہی بہترین انداز میں خطاب فرمائیں گے اور آپ کے خطاب کا عنوان ہے اسلام دین رحمت ہے اسلام دین رحمت ہے مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهدو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدو أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنوا اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاطِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَةِ دِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ مُحْتَرَمْ بُزْرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردنشین ماور بہنو آئیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے ایک حدیث کی روشن میں دیکھ لیتے ہیں انا انسر نے جیسا کی آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج میرا موضوع بحث اسلام دین رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے اس کی رحمت کا ایک منظر ایک حدیث کی روشن میں دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح ہے وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنہُ قَال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ حِينَ خَلَقَهَا يَيَوْمَ خَلَقَهَا مِئَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِندَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدًا فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةً لَمْ يَيْئَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَن مِنَ النَّارِ رواح البخاری فی کتاب الرِّقاق حضرت امام بخاری شدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرِّقاق ملائے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد رحمت کے سو حصے کر لیے پہلے ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو رحمت مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو پیدا کیا ہے جب پیدا کی گئی تو وہ مخلوق ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رحمت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سو حصے فرمائے جانتے ہیں سو حصے رحمت کے کرنے کے بعد ننانوے حصے اپنے پاس رکھ لئے ہیں فام سکعندہو تسعاتوں وتسعین رحمہ اپنے پاس اس نے ننانوے رحمت کے حصے رکھ چھوڑے وَأَرْصَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ اور اپنی تمام مخلوق کے درمیان رحمت کا ایک حصہ دے دیا ہے ننانوے حصے اس کے پاس ہیں رحمت کا ایک حصہ تمام مخلوقات کو دے دیا گیا ہے جس میں جانور بھی شامل ہیں ایک جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اسی محبت کی بنا پر ایک انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اسی رحمت کی بنا پر آگے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی کافر کو اس کے نافرمان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی رحمت کتنی ہے فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ اگر کسی اللہ کے نافرمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے تو اپنے اس کفر کے باوجود اپنی اس شرکی کے باوجود اور اپنی اس نافرمانی کے باوجود وہ کبھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور جنت میں ڈال دے گا اتنا رحیم ہے یہ عدیث بخاری کتاب الرقاق کے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوا کہ جب 99 حصے رحمت کے اس کے پاس ہیں تو وہ کتا رحیم ہو گیا کہ دیا وہ کتاب کدھر ہے اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا وہ کتاب کدھر ہے اور کیا لکھا ہے دونوں سوالوں کا جواب آگے آرہا ہے فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش وہ اسی کے پاس کہیں عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کے پاس ہی کہیں ہے فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش وہ کتاب وہی کہیں اس کے عرش کے اوپر ہے اس کے پاس کہیں قریب رکھی ہوئی ہے وہ کتاب تو وہاں ہے کیا لکھا ہوا ہے اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کہ اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ غَضَبِ بے شک میری رحمت میری غضب پر حاوی ہے میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے ویسے میں جببار بھی ہوں قہار بھی ہوں لیکن ان تمام صفتوں کے اوپر میرا جو صفتِ رحم ہے میری جو صفتِ رحم وہ غالی بھی ہے جبر کے اوپر قہر کے اوپر انتقام کے اوپر ان تمام صفتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی صفتِ رحمت حاوی ہے یہ حدیث پاک بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کتنی ہے ہمیں شعور دے دیتی ہے بتا دیتی ہے اگر آپ قرآن حکم کو متعلق رہی ہیں تو آپ کو پتا جلے گا کہ پورے قرآن حکم میں رحمان تقریباً ستاون بار یا اٹھاون بار آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت رحم رحمان کتنی بار آیا ہے کتنے مقامات پر تقریباً ستاون یا اٹھاون بار اتنے مقامات پر اور صفتِ رحم نائنٹی فائف ٹائمز نائنٹی فائف پنچانوے مرتبہ پنچانوے مقامات پر یہ صفت آئی ہے ستاون یا اٹھاون بار صفتِ رحمان اور صفتِ رحم پنچانوے بار اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت الرحمان ہے اس کے ساتھ جڑ کر کے مربوط ہو کر کے صرف ایک ہی صفت قرآن میں آئی وہ رحم ہے الرحمان کے ساتھ صرف ایک ہی صفت مربوط ہو کر کے آئیے ایک ہی صفت کمبائن ہوئی ہے وہ صفتِ رحم ہے جو پنچانوے بار آئی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم رحمان کے ساتھ پورے قرآن حکیم میں صرف صفتِ رحم ہی مربوط ہے آئیے اب درہ اس صفتِ رحم کی اہمیت اور اس کا امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں کہاں سے شروع کریں کتے سے شروع کریں کی بلی سے شروع کریں کی بکری سے شروع کریں کتے سے شروع کرتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنَ بِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَمَا رَجُلٍ يَمْشِي وَهُوَ بِطَرِيقٍ اذِ اشتدَّ عليه الْعَتَش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم قرج فإذا كلب يلحف يأكل ثراء من العتش فقال لقد بلغني هذا الكلب من العتش مثل الذي بلغني فَنَذَلَ الْبِعْرَةَ فَمَلَأَقُفَّهُ مَان ثُمَّا مَسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ بِهِ فَسَقَ الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهُ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ لَأَجْرًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي قُلِّ ذَاتِكَ بِنٍ رَتْمَةٍ أَجْرٌ رَبَعُ احمد فِي مُسْنَدْهِ حضرت امام احمد ابن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے ہی مُسْنَدْ احمد بلایا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا ایک راستے سے جا رہا تھا ایک جنگل میں سے اسے پیاس لگی بہت زبردست پیاس لگی پیاس بہت زور کی لگی اب کونہ تلاش کرنے لگا وہ تلاش کرنے کے بعد اسے کونہ ملا اب اس کے پاس پانی کھیچنے کے لیے نہ تو رسی تھی اور نہ ڈول تھا یہ مثال دیا کرتا نا بیدتی کہتا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کسی بابا کی یا کسی مرشد کی یا کسی گجیڑی کی یہ وسیلہ ضروری ہے جیسے بغیر رسی کے اور بغیر ڈول کے کوئی آدمی کونہ سے پانی نہیں نکال سکتا ارے عقل کے اندھے کونہ سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت بہی وجہ ہے کہ پانی ہم سے دور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے قریب ہو اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے اگر تیرے پاس عقل ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے نا تُو نے تو عقل تاک تو اوپر رکھ رکھی ہے بہرحال یہ آدمی جنگل میں ایک راستے سے جا رہا تھا پیاس بہت لگی اب اس کے پاس کونہ ملنے کے بعد پانی نکالنے کے لیے نہ ڈولتا نہ ڈولتا نہ ڈولتا ظاہر ہے کہ اب پانی پینے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے اسے نیچے اترنا ہے اتر کر کے نیچے گیا پانی پی لیا پھر باہر آیا باہر آیا تو کیا دیکھا ایک کتہ پیاسا آ کر کے کوئے کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے اس آدمی نے وہ منظر دیکھا اور اندازہ کیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو پیاس سے ویسی تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے اس سے پہلے ابھی مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی لیکن اب کتے کو پانی پلائے تو کیسے پلائے پانی پینے کے لیے تو اس بندے خدا کو خود کونے کے اندر اترنا پڑا تھا اس کے سمجھ میں ایک بات آئی اس نے اپنا چرمی موزہ نکالا چرمی موزہ چمڑے کا موزہ نکالا کونے میں اترا اور اس نے اس موزے کے اندر پانی بھرا پانی بھرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ نکلے تو کیسے نکلے اس لیے کہ کونے سے نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس موزے جس میں پانی بھرا ہوا تھا اپنے موہ سے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے وہ اوپر آ گیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت کنہگار تھا لیکن اس کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دی صحابے کرام نے جب یہ بات سنی یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے پر عجر ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی ہر جیدار ہر جاندار آدمی کے ساتھ جانور کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجر رکھا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک نجس جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ایک نجس جانور کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کے پورے زندگی کے گناہ بخش دیئے اس سے رحم کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کو کس قدر پسند کرتا ہے کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک گناہگار آدمی کی زندگی کی پورے گناہ بخش دیئے یہ رحم کا امپورٹنس بتایا اس حدیث پاک کتے کے بعد اب لے لیتے ہیں بلی بلی کے تعلق سے ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب البری و سلطی والعذاب ملا ہے روایت اس طرح ہے وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأت فی حررت اوثقت ہا فلم تطعم ہا ولم تسقیہ ولم تدعہ تاکل من خشاش الارض رواہ مسلم فی کتاب البری و سلطی والعذاب حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البری و سلطی والعذاب ملا ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم کا جب نظارہ کرایا گیا میراج میں تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت جہنم میں جل رہی ہے عذاب میں مبتلا ہے تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سے بڑھیا کی مثال ہے یہ کون سے بڑھیا ہے جو عذاب دی جا رہی ہے اور اس کی خطہ کیا ہے کس گناہ کے عوض میں اس کو جہنم کے اندر یہ سزا مل لئی ہے جبرائیل نے بتایا فی ہر رتن ایک بلی کی وجہ سے ہے یہ معاملہ کہ بلی کی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ ہوا یہ ہوگا کہ اس نے کہیں دو دیا کوئی کھانے کی چیز کہیں رکھ دی ہوگی بلی نے اسے پی لیا ہوگا یا خراب کر دیا ہوگا اب غصے میں آ کر کے اس نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا فَلَمْ تُتْعِمْحَا نَا تُو کھانا دیا وَلَمْ تَسْتِحَا نَا تُو پینے کے لئے کچھ دیا وَلَمْ تَدَاحَا اور نَا تُو اس کو چھوڑا کی تاکل من خشاش الارض کی زمین کے اندر جائے اور کیڑے مکوڑے کھائے تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی اسی کمرے میں مر گئی اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر ڈالا ہوا ہے تو بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بنا پر اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے کے بنا پر ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈال دیا جس سے اندازہ ہوا کہ رحم کی اللہ کے ہاتھ کتنی اہمیت ہے اور بے رحمی کو وہ کس قدر مبغوظ فرماتا ہے کس قدر ناپسم فرماتا ہے جس کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گی بلی سے چھوٹی کونسی چیز ہے چڑی ہے چڑی ہے حدیث پاک دیکھیں وَعَنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ اَنْ عَبِيهِ قَال سندے نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فَانْطَنَقَ إِنسَانُ لِلَا غَيْضَتٍ فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَيْضَ حُمَّارَتٍ فَجَاءَتِ الْحُمَّارَتُ تَرِفُ عَلَى رَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرُؤُوسِ اَصْحَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّكُمْ فَجَاءَذِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا سَبْتُ لَهَا بَيْضًا قَالَ اُرْدُدُ یا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اردُدُ رواہ احمد فی مسندی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں اس حدیث کو ایسے ہی لائے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عبد اللہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم منزلن ایک پڑاؤ پڑاؤ کے آپ ایک جگہ ایک آدمی گیا ایک جھاڑی کے پاس جھاڑی میں بش بش جھاڑی جھاڑی کے پاس گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے انڈے دے رکھے ہمارا نے چھوٹی چڑیہ ہے اس نے انڈے دے رکھے انڈے بڑے خوبصورت دے اس نے وہ انڈے وہاں گھوسلے سے نکال لیے اب جب چڑیہ آئی اس نے دیکھا کہ انڈے نہیں ہیں اللہ تعالی نے اتنا تو شعور دے ہی رکھا ہے پرندوں کو بھی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے آس پاس کے کسی انسان ہی نہیں کی ہے جو یہاں ڈھیرے ہوئے آئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک کے اوپر کبھی پھڑ پھڑاتی فجاعت الحمرت تریف علیہ راسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رؤوس ہے صحابی کبھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک کے اوپر پھڑ پڑاتی اور کبھی صحاب اکرام کے سروں پر آ جاتی رحمت اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے پرندے کی بے قراری اور بے تابی دیکھی دل پریشان ہو گیا اللہ اکبر ایک پرندے کی بے تابی اور پریشانی دیکھ کر جس رسول کا دل پریشان ہو جائے اندابہ لگایا جا سکتا کہ وہ رسول کتنا رحیم ہوگا اللہ اکبر آپ فرما رہے کس نے درد مند بنایا کس نے اس کو درد پہنچایا ہے شیڑیا کے درد کو نبی نے اپنے دل میں محسوس کیا اللہ اکبر صحیح فرمایا جنہ اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اس حدیث کے آئینے میں اگر آلمین کا مفہوم متعین کرنا چاہے تو مفہوم آسانی سے متعین ہو سکتا ہے کہ صرف انسانوں کے لیے رحیم نہیں ہے بلکہ آپ چھوٹے سے پرندے کے لیے بھی آپ رحیم ہے اس کا درد دیکھ کر کے آپ اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ایو کن فجا حادی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچایا ایو کن فجا حادی اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے اس کو اس کے دل میں ایک آدمی کڑا ہوا کہا اللہ کے رسول ادھر میں جھاڑی کے پاس گیا تھا نا تو وہاں اس نے گھوصلہ بنا رکھا تھا چیڑی نے اور میں نے دیکھا کہ اس کے انڈے بہت خوبصورت ہیں سو میں نے نکال لیا تھا میں اس کے انڈے نکال لیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما جاؤ وہ انڈے وہیں رکھ کر کے آؤ ارددو یہ انڈے وہیں اس کے گھوصلے میں رکھ کر کے آؤ اندادہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نبی پرندے کا درد نہ دیکھ سکے پرندے کی پریشانی سے پریشان ہو جائے وہ عالمین کے لیے رحمت نہیں دور کا ہو سکتا ہے صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین چڑیا سے جوڑی کونسی چیز ہوتی ہے اب بولو 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 چیونٹی لے لیتے ہیں وہی اب سبزیں چھوڑی ہیں چیونٹی لے لیں حدیث دیکھیں وعن سید ابن المسیب وابی سلامتا ان ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوکال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قرصت نملة نبیا من الانبیاء فأمر بقرية النمل فعرقت فاوحى اللہ ان قرصت نملة احرقت امت من الامم تسبح اللہ رواح البخاری فی کتاب الجہاد والسیر حضرت امام بخاری صدیت پاکو کتاب الجہاد والسیر ملا ہے حضرت سعید ابن المسیب ابو سلمہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہیں سنا میں نے کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے یہ پرانے دمانے کا قصہ ہے جو اس حدیث میں بیان کہے گئے کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے ایک جگہ رکے تو ایک چھوٹی نے ان کو کات لیا اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چھوٹی نے کات لیا اب انہوں نے دیکھا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا دیکھا تو ادھر پوری ایک اینٹ ہل تھی قریت النمل چھوٹیوں کی ایک پوری بستی تھی اسی بستی سے اسی اینٹ ہل سے نکل کر کے اس چھوٹی نے نبی کو کات لیا تھا فوراں آپ نے حکم دیا کہ یہ پوری بستی جلا دی جائے اینٹ ہل کو آگ لگا دی جائے فَأَمَرَ بِقَرْيَتِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ پوری اینٹ ہل کو آگ لگا دیا گیا پورا گاؤں پوری بستی چھوٹیوں کی جل گئی اللہ تبارک و تعالی کو نبی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی وہی فرمائی فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کی طرف وہی فرمائی کہ تجھے ایک چھوٹی نے کٹا یہاں ناکیرہ لاکر بڑا عجیب نکتہ پیدا کیا گیا ہے اور دو باتیں بتائیں گے اس ٹکڑے کے اندر جو ابھی میں بتاؤں گا پہلے ترجمہ دیکھ لیں اللہ نے وہی کی کہ تجھے ایک چھوٹی نے کٹا اور تُو نے ایک پوری امت کو زندہ جلا دیا جو اللہ کی تصویح بیان کرتی تھی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی حدیث پاک کے اس آخری ٹکڑے سے کہ چھوٹی کا قتل کرنا درست نہیں ہے ناجائز ہے چھوٹی کو آپ قتل نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بھئی جرم اگر کوئی کرتا ہے تو سزا مجرم کو دی جائے یہ کیا کس جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے جانتے ہیں دنیا میں فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے فساد کی بنیادی خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے تو اگر اس چھوٹی نے کٹا تو تو سزا اس کو دے دیتے یہ کیا کہ جرم کرے ایک چھوٹی سزا پوری قوم کو دی جائے یہ قرینِ انصاف نہیں ہے حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستمبت ہوا اور دوسرا مسئلہ یہ کہ چھوٹی کا قتل کرنا درست نہیں ہے اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی یہ مخلوق چھوٹی یہ بھی شعور رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی تصویح بیان کرتی ہے اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے وَإِمِّن شَيْئٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّ تَفْقَهُونَ تَصْبِحُمْ کائنات کی ہر شعہ محوے عبادت ہے کائنات کی ہر شعہ محوے تصویح ہے یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تصویح کا انداز نہیں سمجھ سکتے اس کی تصویح کو سمجھ نہیں سکتے وہ اسے کائنات کی ہر شعہ اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے اگر درخت کے پتے پھڑ پھڑانے لگیں تو سمجھو درخت اللہ تبارک و تعالی کی تصویح بیان کر رہا ہے اللہ اللہ کائنات کی ہر شعہ اللہ تبارک و تعالی کی تصویح بیان کر رہی ہے تو میں نے اس حدیث سے استدلال بس اتنا کرنا چاہا ہے کہ ایک چیونٹی کا قتل بھی اسلام پسند نہیں کرتا نبی نے ایک چیونٹی کو قتل کیا تو وہی آئی کہ تمہارا یہ فیلسہ ہی نہیں ہے بتائیے جس مذہب کے اندر ایک چیونٹی کو نہیں قتل کیا جا سکتا درست نہیں ہے تو پھر ایسی قوم کو دہشتگردی کا لیبل لگانا دہشتگرد قرار دینا یہاں تک کہ رحمت للعالمین کو معاذ اللہ دہشتگرد قرار دینا یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہو سکتا جی چاہتا ہے دو حدیث ہیں اور بیان کروں اس کے بعد ایک حدیث کی طرف آتا ہوں حدیث پاک حضرت عبو حریرہ سے امام بخاری کتاب الجہد والسیر میں لائے روایت اس طرح ہے وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو انہو قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بحث فقال ان وجدتم فلان وفلان فاہرقوهما بالنار ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین آردنا الخروج انی امرتکم ان تحرقو فلان وفلان وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِبُ بِهَا إِلَّ اللَّهَ فَيُمْ وَجَتْتُمُهُمَا فَقْتُلُوهُمَا رواح البخاری فی کتاب الجہد والسیر یہ رواح ایسے ہی بخاری کتاب الجہد میں موجود ہے حضرت عبو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں بھیجا اور جب ہم لوگ تیار ہونے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھو دو آدمیوں کو فلاں اور فلاں کو اگر پانا تو انہیں زندہ جلا دینا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارَ ان دونوں کو زندہ جلا دینا یہ تو آپ نے حکم دے دیا لیکن جب لشکر تیار ہو کر کے جانے لگا حضرت عبو حریرہ فرماتے ہیں کہ حین آردن الخروج جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو زندہ جلا دینا ایک بات یاد رکھو وَإِنَّ الْنَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهِ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا لہذا میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط کہی تھی لہذا وہ جب مل جائے تو ان کو صرف قتل کر دینا زندہ نہیں جلا رہا اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے گویا کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی انسان کو زندہ جلا دے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے مجرم کا جرم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو اسے آگ کا عذاب نہیں دیا جا سکتا اسے زندہ نہیں جلا جا سکتا یہاں تو معصوموں کو بلا خطاب بلا جرم کے زندہ جلا دیا جاتا ہے بتائیے اسلام سراپا رحمت ہے کی نہیں اسلام دین رحمت ہے کی نہیں کہ نبی نے حکم دیا کہ جرم اگرچہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے لیکن آگ کا عذاب دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے لہذا میں نے پہلے جو بات کہی تھی وہ بات صحیح نہیں ہے میں رجوع کرتا ہوں اب اگر وہ ملیں تو صرف ان کو قتل کر دینا یہاں ایک نکتہ ملا کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک بشر کے حیثیت ہوتی ہیں اور ایک نبی کی رسول کی اگر بشریت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن اگر وہ رسالت کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو اس کی ایک ایک عدہ واجب لیتا ہے کسی ایک عدہ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں کروں گا اگر آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بولنا ہے یہ تقسیم کیوں دلیل دلیل اس طرح ہے وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقهون فقال لو لم تفعلوا لسالحا قال فخرج شیصا فمر بهم فقال ما لنخ لکم قالوا قلتا کذا با کذا قال انتم اعلموا بے امور دنیاکم رواہ مسلم فی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الفضائل ملائے راوی حضرت انس ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو لوگ نر خجور اور مادہ خجور کو ملا کر کے پلانٹ کر رہے تھے تو خجور کی کاش کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ نر خجوروں کو اور مادہ خجوروں کو ملا کر کے زمین میں اس کو پلانٹ کر دے نبی آر کا کیا کر رہے ہو کہا کہ اللہ کے سلو نر خجور اور مادہ خجور دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹ کریں کہتے ہیں یہ کیا مادہ خجور اور نر خجور ایسے ہی لگا لو صاحب اکرام نے آپ کی بات مان کر کے جس طریقے سے وہ کرتے تھے اس سے ہٹ کر کے انہوں نے الگ الگ کاش کر لی پوری فصل تبا ہوگی قال فخرج شیسن شیس من ردی خجور پوری کی پوری خجور کی فضل تبا ہوگئی ردی ہوگئی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سگزرے بولے ارے بھئی وہ مالی نخلیکم وہ تمہارے خجوروں کا کیا ہوا خجوروں کا کیا ہوا وہ مادہ اور نر ملا کر کے تم لوگ پلانٹ کرتے تھے کیا ہوا کہا کہ اللہ کے رسول پوری فضل کی ایسی تیسی ہوگئی ہے قلت قدہ و قدہ آپ نے ایسا کہا تھا ہم لوگوں نے ایسا کر لیا پوری فضل کے ایسی تیسی ہوگئی یہ پوری فضل تبا ہوگئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلموا بی اموری دنیاکم تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اگر دنیا بھی پلیٹ فارم سے نبی بولتا ہے تو ماننا اور نہ ماننا یہ انسان کی اختیار میں مانے یا نہ مانے میں چاہتا ہوں اس بات کو ایک اور حدیث مدلل کر دوں حدیث اس طرح ہے وعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اَنَّ زَوْجَ بَرِیْنَتَكَّانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغْیِف كَانِ أَنزُرُ إِلَيْهِ يَتُوفُ خَلْفَهَا يَبْقِي وَدُمُعُهُ تَصِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عباسین فَقَالَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهُ تَعْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا عَنَاشْفَ قَالَتْ لَا حَاجَتَ لِي فِي رَبَحُ الْبُخَارِی فِي کتابِ طَلَاق حضرت امام بخاری حدیث پاکوائی سے ایک کتاب طلاق میں رہا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے غلام تھے مغیس نام تھا ان کا مغیس ان کی شادی غلامی کے دور میں ایک خوبصورت عورت بریرہ سے ہو گئی تھی غالباً یہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی ان سے ان کا نکاح ہوا تھا اب حضرت بریرہ آزاد ہو گئی اور اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر غلام اور بادی دونوں نکاح میں ہیں ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو اب اختیار ہے شوہر چاہے بیوی کو اپنی نکاح میں رکھے یا نہ رکھے عورت کو بھی ای اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنا شوہر مانے یا نہ مانے اب بریرہ نے کہا کہ یہ تو غلامی کے دور کی بات تھی اب اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے لہٰذا اب میں مغیس کے حبالے عقد سے نکلتی ہوں ان کے حبالے عقد میں میں نہیں رہتی اب حضرت مغیس جو ہے بہت دکھی ہوئے بہت پریشان ہوئے بہت روتے تھے ان کی یاد میں اور یہ جس گلی میں جاتی پیچھے پیچھے اس گلی میں یہ بھی چلے جاتے بہت سارے لونڈے ہوتے نا جا رہا تو پیچھے جل جاتے ہیں دیکھتے رہے تھے تو حضرت بھی وہ جدھر جاتی ادھر یہ جاتے اور روتے رہتے حدیث پاک کا ٹکڑا ہے وہ دموہ تحصیل والا لحیتی ان کے آنسو ان کے داڑھیوں کو اوپر گرتے رہتے داڑھی کو اوپر گرتے رہتے میں جو چکنے کر لیتے ان کا آنسو کدھر گرتا ان کے آنسو تو داڑھی کو اوپر گرتے چکنا کر لیتے اگر روئیں تو کدھر گرے گا آنسو تو مجھے بتاؤں وہ دموہ تحصیل والا لحیتی ان کے آنسو ان کے داڑھی کو اوپر گرتے یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی ہے حضرت عباس آئے کہا کہ نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال بنا رکھتا ہے مغیس نے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا عباس تاجم تو ہوتا ہے کہ مغیس بریرہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیس سے کس قدر نفرت کرتی ہیں تو کہا کہ اے اللہ کے رسول ذرا مغیرہ کو بلا کر آپ سمجھاؤ نہ کہ ٹھیک بلا تو حضرت بریرہ آئیں آپ نے فرما اللہ راجاتی ہے کیوں نہیں کرتے روجو کر لیتے شور مال لو ان کے حبالے عقب میں رو کہنے لگیں اے اللہ کے رسول آپ یہ حکم دے رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حکم ہے آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول لیں نہیں بھئی رسالت کے پلیٹ فارم سے نہیں بول لوں دنیا کے پلیٹ فارم سے بول لوں محمد ابن عبداللہ کے حصے سے بول لوں میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں مغیس کی کہا کہ لا حاجت علیفی مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے چاہے میں آپ کی بات مانوں یا نہ مانوں آپ اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے بول لیں تو میں ابھی رجوع کرتی ہوں اور اگر آپ محمد ابن عبداللہ کے حصے سے بول لیں تو آپ کے مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں لا حاجت علیفی اس سے پتا چلا کہ نبی کے دو حیثیتیں اور ایک نکتہ یہاں جو ملا وہ یہ ہے اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں اس قدر عورتوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز نہیں نکال سکتی آواز کیسے نہیں نکال سکتے بتاتے ہیں کوئی لڑکی سے کسی کی نشبت ہوئی تو بہت کڑک ہے وہ ذرا سمالنا اس کو بہت کڑک ہے پہلے ہی دن ذرا اس کو کنٹرول کر لینا ونہا اگر سر پہ سوار ہو گئی تو زندگی بار آداب بن جائے گی تیرے لیے اور پھر وہ قرض بھی نبھانا پڑے گا جو واجب بھی نہیں ہے کسی شاعر نے کہا نہیں ایک تیری محبت میں ہماشفت سروں نے کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کے کہ نہیں بھئی کہ آپ لوگوں کے سروں سے بلند بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح میرے بات سمجھ رہے ہیں ایک تیری محبت میں ہماشفت سروں نے وہ قرض نبھائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے تو کہیں احزت ہو نہیں کہ سر پہ سوار ہو جائے مشورہ دیا کہ کیا کرنا کہا کہ ایک بلی پکڑنا اور خون مارنا اس کے سامنے حجلے اوروسی میں جہاں دلن کو بیٹھایا گیا ہے اس نے پکڑا بلی کو دیم مارنا شروع کیا اس کو بلی کو وہ دلن نہیں نے جائے اس نے دیکھا بلی کے اوپر اتنا غصہ اتار رہا ہے اگر میں نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ مجھے دھونک کر رکھ دے گا کنٹرول میں رہنا اسلام پر یہ اتراز ہے کہ وہ عورتوں کو دبا کر رکھنے کا حکم دیتا ہے دبا کر رکھا جائے یہاں دیکھئے ایک لونٹی نبی کائنات کے سامنے بول رہی ہے کہ اگر آپ حکم دے رہے تو مانوں گی اگر آپ مشورہ دے رہے تو آپ کو مشورہ نہیں مانتی کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتی یہ اتراز بزاعت خود غلط ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی نبی کے سامنے بولنے کی اجازت ہے اور وہ واقعہ تو زبان زدے خاص و عم ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت عمر نے ممبر پر چڑھ کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں لوگ بہت زیادہ مہرے متعین کرنے لگے ہیں تو ذرا اس کی تحدید کر دیتا ہوں کم مہر رکھا کریں ایک بڑیہ عورت کڑیوئی کہے چاہتا ہے خبردار اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ ان آتیتمو انہ قنتارا فلا تاخزو منو شیعہ قنتار دینے کی بات کہی ہے اللہ نے تو تو کون ہوتا ہے اس کو متعین کرنے والا اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا پہاڑ کے برابر بھی روپیہ اگر مہر میں رکھ دیا جائے تو اس کا جواز قرآن سے ملتا ہے تو کون ہوتا ہے اس کو متعین کرنے والا حضرت عمر خاموش ہو گئے کہا اللہ اکبر ہمارے درمیان ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو عمر سے زیادہ علم رکھتی ہیں عمر کے سامنے فتحہ بیان گئے اندازہ لگائیے یہ عورتوں کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اسلام میں یہ مقام عطا فرمایا ہے عمر جیسے جلیل القدر صحابی کے سامنے ترمیزی کی روایت ہے کہ جس گلی سے گزر جائے اگر شیطان ادھر سے آ رہا ہو تو راستہ بدل دیتا تھا ایک گلی میں جا رہے ہیں اچانک ادھر سے شیطان گھسا اسی گلی میں اگر عمر کے علاوہ کوئی ہو تو وہ راستہ نہیں بدلے گا اسی گلی میں آ جائے گا اس کو دھکا مار کے نکلے گا اور یہاں حضرت عمر اگر گلی میں داخل ہو جائے اور ادھر سے شیطان داخل ہو جائے تو فوراں وہ گلی چھوڑ دے گا وہیں سے اُلٹے پاؤں بھاگ جائے گا یہ عظمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑھیا بول رہی ہے ایک دفعہ راستہ ہی دھا رہے ہیں صاحب اکرام ساتھ میں ایک عورت نے بڑھیا عورت نے بلایا ہے اے عمر ادھر ہو حضرت نے دیکھا چھپ چاپ وہاں پہنچ گئے اب لگی نصیحت کرنے ہیں اے عمر اللہ سے ڈر عمر اللہ سے ڈر سوال ہی نہیں عمر اللہ سے ڈر کہنے کی ضرورت ہے کہا کہ عمر اللہ سے ڈر اللہ نے تم کو ذمہ دار بنایا ہے ذمہ داری سے اچھی طریقے سے عہدہ برا ہونا ہے بڑی نصیحتیں کرنے لگی اور بڑی دیر تک حضرت ان کے سامنے کھڑے رہے صاحب اکرام بی ماں جو کھڑے ہوئے بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ کتنی دیر سے اس بڑھیا عورت نے ان کو روک رکھا ہے بڑی دیر کے بعد جب بڑھیا نے ان کو جانے کی اجازت دی جب صاحب اکرام کے ساتھ مل کر کے آگے چلنے لگے کہا کہ وہ کون سی بڑھیا تھی جو آپ کو ایسا ایسا کہہ رہی تھی اور امیر المومنین آپ بھی چک چاپ اس کی باتیں سننے تھے کہنے لگے ہیں ارے جانتے نہیں وہ کون تھی ارے وہ خولہ بنت سالبہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز جب ساتھویں آسمان پر سن لی تو عمر کی کیا مجال کے ان کی بات چک چاپ نہ سنے اللہ اکبر یہ مقام ہے حضرت خولہ کا کہتے ہیں کہ صحابیہ کہتے ہیں کہ عورت بول نہیں سکتی اسے بولنے کی جات نہیں ترحقیقت یہ وہ لوگ بولتے ہیں جنہوں نے اسلام کی گہری سٹڈی نہیں کیے جنہوں نے اسلام سے گہرہ مطالعہ نہیں کیا جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں کچھ بھی نہیں ان کے باس اسلام کے بارے میں اب آ جائیں پلٹ کر پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھیج رہے لڑنے کے لیے آج تو عام حالات میں جنگی اصول و ضوابط کو ملوز نہیں رکھا جاتا یہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور جنگی اصول و ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حدیث حدیث اس طرح امان خالد بن الفضر حدسنی انا سبن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول انطلقوا بسم اللہ و باللہ وعلى ملت رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امراتا ولا تغلوا و غموا غنائمکم وَأَصْلِهُ وَأَحْسِنُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ رواحو عبودعود فی قداب الجہاد حضرت امام عبیدعود اس حدیث پاک کو قداب الجہاد وسیر ملا ہے حضرت خالد بن فضر روایت کرتے کہ مجھ سے حدیث بیان کے آنا سبن مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ انتلقو بسم اللہ اللہ کا نام لے کر جاؤ وَبِاللَّهِ اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے وَعَلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ کی مِلَّتِ کے اوپر جاؤ اور دیکھو جنگی اصول و زوابط کو اپنی نگاہ میں رکھو لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا دیکھو جنگ میں کسی پوڑے کو قتل مت کرنا اصول دیکھئے جنگ میں کسی پوڑے کو قتل نہ کرنا کسی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا کسی پوڑے کو قتل مت کرنا وَلَا اِمْرَاطَن کسی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا وَلَا تِفْلًا کسی چھوٹے بچے کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا کسی بچے کو قتل مت کرنا شیر خار بچے کو قتل مت کرنا اللہ اکبر اور دیکھو غنیمت کے مال کے اندر خیانت نہ کرنا اسے ہی کٹھا کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اچھے کام کرتے رہنا بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ پوری حدیث پاکت ترجمع ہے غور کیجئے جنگ کے اندر جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی اصول بیان کر رہے ہیں کہ کسی بوڑے کو قتل نہیں کرنا کسی عورت کو پر ہاتھ مت اٹھا رہا ہے کسی بچے کو پر قتل ہاتھ مت اٹھا رہا ہے کسی بچے کو قتل مت کرنا بتائیے یہ اصول و ذوابت نبی بتا رہے ہیں اس لشکر کے سامنے یہ اصول لکھ رہے ہیں جو لشکر جنگ کے لئے تیار ہو رہا ہے جنگ کے لئے جا رہا ہے ایک حدیث پاک بڑی عجیب و غریب ہے وہ بکری کی تعلق سے ہے حدیث پاک اس طرح ہے دیکھیں وآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل واضع رجلہ على صفات شاہت وَيُحِدُ شَفْرَتَو وَهِيَتَلْحَدُ إِلَيْهِ بِبَسَرِهَا فَقَال اَفَلَا قَبْلَ هَذَا اَتْتُرِيدُ أَن تُمِیتَحَ مَوْتَن رواح البحقی فی کتابی ضحایہ حضرت امام بے بحقی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو ایک آدمی کے پاس کھڑے ہو گئے وہ آدمی کیا کر رہا تھا اس نے بکری کو پٹک کر کے اس کی گردن کو لات رکھ رکھا تھا اور اس کو گرانے کے بعد اس کی گردن پر لات رکھنے کے بعد اس کے سامنے ہی چھوری تیز کر رہا ہے چھوری تیز کر رہا ہے اور بیچاری ڈر کے مارے وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے وہ یہ تل حضوری لہی بھی بس رہی ہے گھبرا کر کے پریشان ہو کر در کے مارے اس کی طرف دیکھ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقاطب کر کے فرمایا افلا قبل حاضر ارے اس کو گرانے سے پہلے کیوں نہیں چھوری دبا کر لی اتوریدو انتو میتہا موتن ایک موت تو دے ہی رہا ہے اس کے سامنے چھوری تیز کر کے ایک موت اور دینا چاہتا ہے بتائیے بکری کا زبا کرنا اس کا گوشت کھانا حلال لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ بکری کو زبا کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھوری تیز کی جائے جب جانور کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روا نہیں رکھا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بلکل پرفیکٹ نہیں فرمائی کہ ہم نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے پوری کائنات کے لئے ایک حدیث پاک اور پھر اس کے بعد اسی کے زمن میں ایک بڑا پیارہ استرلہ لے ایک سوال اور اس کا جواب پہلے حدیث دیکھیں یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ لے کتاب التوحید کے اندر لہا ہے روایت اس طرح ہے وہاں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہم لا يرحم الناس رواح البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری اس پوری حدیث کو اتنی بڑی حدیث ہے پوری حدیث ہے وہ کتاب التوحید کے اندر لائے غور فرمائیے پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں کیوں لائے روایت تو رحم کے بارے میں ہے فقیح الاسر امام الفقہائی والمخدسین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس رحم کی بات کو کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا اس رحم کی بات کو کتاب التوحید کے اندر کیوں لائے وجہ اس کی یہ کہ رحمت کا تعلق خاص طور سے دل سے ہے اور توحید کا تعلق بھی قلب ہی سے موحید جو ہوتا ہے بہت ہی رحم دل ہوتا ہے جس کے دل میں توحید جتنی ہی زیادہ جاگزی رہتی ہے جتنی ہی زیادہ مضبوط رہتی ہے جس کی توحید جتنی زیادہ مضبوط رہتی ہے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ رحم دل ہوتا ہے اسی وجہ سے میں بخاری صدی سے پاک کو کتاب توحید کے اندر لائیں گویا کہ رحم کا اور توحید کا بڑا گہرہ تعلق ہے دوسرے سے بڑا گہرہ ربط موحید جو ہوتا ہے وہ بڑا رحیم ہوتا ہے اسی وجہ سے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی بڑے رحیم تھے اور ایک عجیب ربط ہے اللہ نے فرمایا قیمہ الرحمن اور رحیم اپنے بارے میں فرمایا کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں رحمان الرحیم تو رہے کی صفت سے جس طرح میں متصف ہوں میرا نبی بھی اسی صفت سے متصف ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں الرحمن الرحیم تو میرا نبی رحمت للعالمین اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے آپ کے ہاتھ کے اوپر پہلے ایمان لانے والے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اس صفت سے متصف جیسا کہ اللہ نے سورے فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّا وَعَلِي الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ یہ صحابے کرام کی صفت بہن کی گئی کہ وہ غیروں کے اوپر سخت ہیں مگر اپنوں کے درمیان بڑے رحیم ہیں اللہ نے اپنے کو رحم سے متصف فرمایا صفت رحمت سے متصف فرمایا اپنے نبی کو صفت رحمت سے متصف کیا اسی طریقے سے صحابے کرام کے بارے میں بھی وہی صفت لائے گی رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اقبال نے کہا نہیں ہو حلقے یاران تو بریشم کی طرح نرم کیا بولتا ہے ہو حلقے یاران تو بریشم کی طرح نرم رَزْمِ حَقُبْ بَاطِلُوْتُوْ فَوْلَدْهِ مُومِن یعنی مسلمان کسی کے اوپر بھیجا ظلم نہیں کرتا کسی کو بھیجا ستاتا نہیں یہ اور بات ہے کہ کوئی صاحب کے دم پر پیر رکھ دے تو صاحب تو کاڑے گئی نا اسے اجازت تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو ستائے لیکن اگر کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے تو خاطر خواہ تو سزا ضروری ہے اسی زمن میں ایک سوال جو رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا اچھا ہم لوگ جنادے میں کیا پڑتے ہیں جنادے میں سورہ فاتحہ پڑھتے کی نہیں پڑھتے ندیوبدی پڑھتا ہے بریبنی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے اور پکے سچے متوے رسولہ بھی چاہ رہے ہیں پہلے وہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں وَأَنْ تَلْحَتَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَوْفٍ قَالْ امام بخاری امام بخاری اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الجنائز ملا ہے حضرتِ تَلْحَا ابن عبداللہ ابن عَوْف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے پیچھے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرتِ ابن عباس نے حضرتِ ابن عباس جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سور فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں نے جو سور فاتحہ پڑھی ہے جان لو کی یہ سنت ہے اور جب صحابی بولتے کہ میرا یہ فعل سنت ہے اس کا مطلب وہ نبی سے ثابت ہے ایسے صحابی نہیں بولتا کہ یہ سنت ہے انہوں نے فرمائے نبی کی سنت ہے کتنے لوگ ہیں اور نبی کی سنت کے بارے میں فرمایا حضرتِ ابن عباس نے کہ جنادہ سور فاتحہ کے ساتھ پڑھا جائے اہلِ حدیثوں کے علاوہ کوئی بھی نماز جنادہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھتا اور بچاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑے متبعے رسول ہیں یہ پکے سننی ہے جب سننی کا کیا مطلب سنت کے اوپر عمل کرے کہ سن کر سننی سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرے تو نماز جنادہ میں سور فاتحہ کو نہیں پڑھتا ابن عباس نے تو فرمایا کہ یہ نبی کی سنت ہے اور اب سور فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا مگر آگے رحم کی بھی درخواست کی جاتی ہے رحم کی بھی درخواست کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ مردے کو پر رحم فرما رحم کی بھی دعا کی جاتی ہے استدلال یہ کرنا ہے کوئی ہجڑا مر گیا ہاں کیا بول گیا میں ہجڑا ہجڑا نا ہجڑا مخنص مر گیا اس کی نماز جنادہ پڑھنا کی نہیں پڑھنا مسئلہ آیا تو مفتی کے پاس مفتی کیا جواب دے گا ہجڑے کی نماز جنادہ پڑھنا کی نہیں پڑھنا اولا تو مل جائے تو مل جائے تو نماز جنادہ پڑھنا کی نہیں پڑھنا ہاں اب دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنادہ میں دعا پڑھی ہے اگر فقی ہے حدیث ہی حقیقت میں فقی ہوتے اللہم مغفر لہینا و میتنا اہلہ بخش دے ہمارے زندے کو اور ہمارے مردے کو یعنی جو ہمارا ہو جائے اہلِ حدیث ہو جائے اگر کوئی ہجڑا تو اس کی نماتیں جنادہ پڑھی جائے گی ورنہ نہیں پڑھی جائے گی چلے نا استدلال صحیح ہے نا جے عبداللہ روپڑی نے یہ استدلال کیا ہے یہ میرا استدلال نہیں اگر وہ موحد ہے سنتِ رسول کے اوپر عمل کرتا ہے تو ایسے مخنص کی نماتِ جنادہ پڑھی جائے گی وہ بھی سور فاتحہ کے ساتھ اللہم مغفر لہینا و مجتنا و شاہدنا و غائبنا وغیرہ ذریعی جی چاہتا ہے رحم کے تعلق سے ایک اور حدیث پڑھیں حدیث اس طرح ہے وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرِ نَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حضرت امام ترمزی اس حدیث پڑھ کو ایسے ہی کتاب روی حضرت عبداللہ بن عمر عمر نہیں عمر کی روایت تو پیش کی میں نے ابن عمر کی وہ جو بلی والی روایت تھی یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے رحمان رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں کے اوپر لہذا اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم چاہیے تو دنیا والوں کے اوپر رحم کرو اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی کہ کس کے اوپر رحم کرو عام بات کہی گئی ارحمون من فی الارض یرحمكم من فی السما زمین کے اوپر جو ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو تو آسمان میں جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا فی السما کا لفظ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے آج ایک قوم گزری ہے قوم جو آج بھی موجود ہے گزر بھی چکی ہے اور اس کے بقیات بقیات خبیصہ آج بھی موجود ہیں صوفی لوگ صوفی ایک پورا گروہ ہے مذہب ہے ان کا جو اسی شجرِ خبیص سے جڑا ہوا ہے اس شجرِ خبیص کے نیچے کھڑا ہوا ہے پورا کا پورا مذہب ایک پورا پورا گروہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے ارے اللہ ارش پر مستوی ہے وہ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے الرحمن واللعرش استواء رحمان ارش کے اوپر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے وہ دنیا میں نہیں آتا ہاں علم کے اعتبار سے تصرف کے اعتبار سے ارادے کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے کائنات کی ایک ایک شیعہ کا اسے علم ہے ایک ایک ذرے کا علم اسے لیکن ذات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ مستوی ہے اور یہ بات کم علم لونڈی کو معلوم تھی جو آج کے ہمارے فلسفر حضرات نہیں جانتے ایک لونڈی لائی گئی جسے آزاد کیا جانا تھا موتقا آزاد کیا جانا تھا اس کو لائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کی ترغیب سے پہلے اس کا امتحان لیا ٹیسٹ لیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے ویر ایز اللہ اللہ کدھر ہے کہاں ہے فوراں لوڈی نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اللہ اوپر ہے اوپر ہے اللہ لوڈی نے کہا ہر جگہ موجود ہے بتائیے کس طریقے کے عقائد سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عالم اجمہین کے کس طرح نکھرے ہوئے ستھرے عقائد اور آج پڑھے لکھیں لوگوں کے عقید اس کے در بگڑے ہوئے کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے ارے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے تصرف کے اعتبار سہرہ دیکھیں تو ارحمو من فی الارض ارحمكم من فی السما تم زمین پر جو ہیں ان کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان میں ہے وہ یہاں فی کا مطلب ہے علا آسمان پر ہے آسمانوں کے اوپر ہے بلندی کی طرف اشارہ ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یہ ترجمہ کر لیجئے اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الرحیم شجنت من الرحمن یہ رحم رحمان سے نکلا ہے رحمان سے مشتق ہے تو جو رحم کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا جو رحم کو کار دے گا اللہ اس کو کار دے گا مجھے اس حدیث کے تناظر میں ایک واقعہ یاد آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کون ہیں حدیثوں کے بہت ہی شہدائی بھو کے پیاسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے کہ کبھی کوئی حدیث بولیں اور یہ فورا لکھ لیں اس کو یاد کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کافی دنوں کے بعد تائف آپ کا آنا ہوا کہاں تائف گئے شور ہو گئے پورے تائف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو حریرہ تائف آئے ہوئے ان کا بیان رکھ دیا جائے آج تو دین سے کوئی محبت تو ہے نہیں بڑے خوش نصیب ہے آپ لوگ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگ کے آنے کو قبول فرمائے کہ آپ لوگ دین کی نسبت سے یہاں آئے ہیں دین کی محبت میں آئے ہیں یہ کام فضولیات میں بھی یہ وقت فضولیات میں بھی صرف ہو سکتا تھا بڑے خوش نصیب ہے آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے تائف میں شور مچ گیا ہے ان کا تائف کی جامع محجد میں ممبر پر حضرت بیٹھ گئے بیٹھتے ہی سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس مجلس کے اندر کاتے رحم بیٹھا ہوا رشتے داری کو کاٹنے والا تو اٹھ کر چلا جائے یہ بات سننے کے بعد ایک نوجوان مجلس کے آخر سے اٹھا اور دروازے سے سیدھا نکلتا ہوا آگے چلا گیا پھر آپ نے بیان شروع کیا تقریر ختم ہوئی وہ نوجوان تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھ گیا تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آیا کہا کہ آپ رسول کے صحابی ہیں آپ نے ایک بات کہیں کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی رشتے داری کا کاتنے والا بیٹھا وہ تو اٹھ کر چلا جائے میں تو اٹھ کر چلا گیا تھا اے اللہ کے رسول کے صحابی میرا اور میرے مامو کا چھتیس کا آقڑا تھا محور آئی بندی نہیں تھی میں ان کو منع کر آ گیا میں نے معافی مانگ لی منع کر آ گیا ہوں تب بیٹھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ایسی بات کیوں کہیں کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وآل سلام کے فرماتے سنا ہے کہ جس مجلس کے اندر کوئی قاتے رحم موجود ہو اس مجلس کے اوپر رحمت کے فرشتے نہیں آتے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں رحمت کے فرشتے ادھا رہے بھی اللہ بہتر جانتا بھائی سے بھائی کا جگڑا ہے مامو کا بھانجے سے جگڑا ہے پتہ نہیں کیا کیا کون کون سے پخز اور کون کون سے کینے لیے ہوئے لوگ کیا کیا پھڑا اور کیا کا لپڑا کیا آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں یہ تو میرا ایک گمان ہے یقین نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے خاص طور سے قطع رحم سے اس لئے کہ حدیث پاک میں ہے جو ابھی میں نے پڑھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سمر بھی ہے جو اسلام رحم کی تعلیمات دیتا ہے تو زب اور جانوروں کو کاٹنے کا حکم کیوں دیتا ہے یہ ایک سوال ہے اس سوال کا جواب دھونڈ لیتے سوال کیا ہے کہ اگر اسلام رحم کی تعلیم دیتا ہے تو پھر جانوروں کو زبا کیوں کیا جاتا ہے مرغے کو زبا کیوں کیا جاتا ہے بکروں کو زبا کیوں کیا جاتا ہے اور دیگر جانوروں کو زبا کر کے مسلمان کیوں کہا جاتا ہے یہ زبا کرنا تو رحم کے خلاف ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا بڑا پیارا اور بڑا گہرہ جواب ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ اس سوال یہ جو سوال کیا جاتا ہے غلط فہمی پر مبنی اصل میں اگر وہ قرآن پڑھتے یا غور کرتے اپنی ذات کے اوپر تو ان کو معلوم ہوتا کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں وہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لئے بنی ہوئی اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اے انسانوں دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے وہ سب تمہارے خدمت کے لئے بنیادی غلطی یہاں ہو رہی ہے کیا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے خادر نہیں ہے کچھ اور ہے اگر غور کیا جاتا اور قرآن حکیم کی یہ آیت نگاہوں کے سامنے ہوتی تو کبھی آدمی یہ خدمت کے لئے بنائی گئی ہے کائنات کی ہر شہ تمہاری خدمت پر لگی ہوئی ہے اسی لئے میں نے ان تمام چیزوں کو فائدہ کیا تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ ان دماؤ چیزوں سے ان کا رسپیکٹ نہیں کرنا ہے یہ تمہارے خادم ہیں نوکر ہیں تمہارے تمہارے لئے مسخر کر دیے گئے ہیں لہذا تم ان سے فائدہ اٹھاؤ ہاں دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لئے تم کس کے لئے اللہ کی عبادت کی لئے تو فرما دیا گیا تو یہ سوال در حقیقت اس غلط فہمی پر مدنی ہے یہ سمجھ لیا گیا کہ خادم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے اب عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر بلی چوہے کو مار کر کھا جائے تو کوئی بلی کے اوپر تشریح نہیں کرتا کوئی تنظر نہیں کرتا بلکہ بلکہ بلی کو پالتے کتا بھی گوشت کھاتا کتوں کو لیے ہوئے یہ اتراز کرنے والے گاڑیوں میں گھومتے لاتے کوئی اتراز نہیں کرتا کہ چوہے کو کھا جاتا بلی کو مار ڈالتا شیر ہرن کا شکار کرتا اور دیگر جانور کا شکار کرتا کوئی اتراز نہیں کرتا شیر کے اوپر کوئی اتراز نہیں کرتا کتے کے اوپر بلکہ ان کو باقادہ پالا جاتا ہے تو یہ اتراز شیروں کے اوپر کیوں نہیں صرف انسان کے اوپر کیوں ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے کہ جتنے بھی گوشت خور ہیں جانور ان کے جو دات ہیں وہ کچھلیوں والے لیکن جو جانور گوشت نہیں کھاتے گھاس کچھلیوں والے نہیں ہوتے گھاس کھانے انسان کی ساخت اس کا اس خود بتا رہا ہے کہ یہ گوشت بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ سبز بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس کے اوپر پابندی آئیت کی جائے تو در حقی تک یہ فطرس سے انحراف ہوگا یہ نیچر سے انحراف ہوگا اور اعتراض کرنے والوں کے کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھے ہوئی ہیں جس بات کو انہوں نے اشیو بنا لیا ہوا ہے تو بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ سچ مچ یہ دین دین رحمت ہے اور سراپا رحم تھے صاحب اکرام اور اسی رحم کی تعلیم اسلام دیتا ہے دیکھو اسلام کی خصوصیت بیان کر کے بعد کو ختم کرتا اسلام کی چار خصوصیت ہیں یہ لے کر جاؤ ایک تو مساوات ہے دوسری خصوصیت اس کی ہے مال کی حفاظت تیسرے جان کی حفاظت چوتھ عزت کی حفاظت عزت کی حفاظت کے لیے مومن مردوں سے کہا قل مومن انہیں غضو من افس اور مومن مردوں سے کہا مومن عورتیں اپنی نگاہ جھکا لے دیکھے عزت کی حفاظت یہ اسلام کی خصوصیت اور مال کی حفاظت مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ مال کی حفاظت جو آدم بلا وجہ کسی ایک آدمی کو قتل کر دے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے بتائیے انسانی جان کا احترام کسی اور مذہب کے اندر اس طریقے کا ہے انسانی جانوں کا احترام اس انداز کا کسی اور مذہب کے اندر آپ نہیں پائیں گے اور مساوات کا جہا تک معلوم معاملہ ہے آپ دیکھیں گے جو مردوں کے حقوق ہیں وہی عورتوں کے حقوق ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ جو تھوڑا نشے وہ فراز رکھا گیا ہے وہ دنیوی کام کو چلانے کے لیے بتائیے اگر فوج کے اندر سب کمانڈر انچیف بنا دیا جائے فوج لڑ سکتی ہے اس میں ایک آدمی کو کمانڈر انچیف بنا نہیں پڑتا ہے اگر کمانڈر انچیف نہیں بنائیں کہ فوج لڑے کی سارے حکم دینے لگیں کہ تو لڑے کون ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خان کی زندگی کو آئیلی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ذرا دونوں کے دائرے کار کو بانٹ دیا حقوق کا جہا تک تعلق ہے حقوق دونوں کے مساوی ہے جو لوگیں کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا اسلام کے اندر انہیں اسلام کے بارے میں کوئی معلوم آتی نہیں ہے حقوق کے اندر دونوں مساوی ہے اور جیسے اسلام ان کے لیے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے دیکھئے مساوات حقوق کے اندر یہ اسلام کی خصوصیات ہیں ان تمام چیزوں کو اگر انسان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو اس کے سامنے یہ بات کھل کر کے آجائے گی کہ سچ مچ اسلام دینے رحمت ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک اول ارچی سمجھ توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ